اللہ اکبر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبائیں محترم سامعین جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مساجد میں عید کی نماز اس سال عدا نہیں کی جا رہی ہے تو بعض لوگ عید کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شک و شبہ میں ہیں کہ کتنے تقبیری ہوں گی اور کس طریقے سے طریقہ رہے گا نماز کا تو شک و شبہ میں ہیں اس کی ازالے کیلئے آج انشاءاللہ آپ سامعین کے سامنے عید کی صلاح کا طریقہ بتایا جائے گا انشاءاللہ پہلے چیز صلاح عید کا مستون طریقہ مختصر طور پر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں نمبر ایک صلاح عید کیلئے نہ آزان ہے اور نہ ہی اقامت ہے اور دوسری چیز صلاح عید جماعت کے ساتھ ادا کریں گے یعنی آدمی گھر میں جتنے افراد ہیں یعنی والد کے ساتھ بیٹا ہے یا کچھ بھی دو تین چار لوگ ہیں تو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور اس کے بعد صلاح عید صلاح جمعہ کے طرح دو جہری رکعت ہیں یعنی زور سے پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم زور سے پڑھیں گے جیسے مگریب عیشہ فجر کے نماز پڑھتے ہیں جہری اسی طریقے سے زور سے پڑھیں گے جمعہ کے طرح دو رکعت لیکن اس میں زائد تکبیر ہوں گے اور پہلی رکعت میں شروع میں سات زائد تکبیری ہوں گی اور دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیری ہوں گی اس طریقے سے تکبیرات کا معاملہ حدیث سنیہ بداود حدیث سنبر گیارہ سو پچاس اور گیارہ سو پچاس میں بھی حدیث بیان کی گئی ہے راوی عیشہ رضی اللہ عنہ اور عیشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يکبیر فی الفتر والأضحہ فی الاولى سبع تکبیرات وفی الثانیہ خمسہ روی عبو داود حدیث صحیح سنبی داود میں عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفتر یعنی رمضان کی روزوں کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفتر کہتے ہیں اور عید العزحہ یعنی بقیت کی عید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفتر اور عید العزحہ کی پہلی رکعت پڑھاتے تو پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے یہ عبدالعوت کی حدیث ہیں اس کو عالبانی صحیح کہتے ہیں اب یہاں پر چند باتوں کو وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں یہی سارے محدثین امام مالک امام احمد اور امام شعفی کا مذہب ہے یعنی طریقہ لیکن امام مالک اور امام احمد کے نزدیک پہلی رکعت میں سات تکبیریں یعنی تکبیر تحریمہ ملا کر تکبیر تحریمہ ملا کر یعنی پہلا جو ہے اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑتے ہیں اس تکبیر کو ملا کر سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قیام کے علاوہ اور امام شعفی کے نزدیک پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کی علاوہ زائد سات تکبیریں ہیں امام شعفی کے نزدیک سات تکبیریں کب پہلی تکبیر کی تکبیر تحریمہ کی علاوہ سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں یہ کچھ چیزیں ہیں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں لیکن یہاں پر جو ابو دعوت کی جو حدیث ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدین میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتی ہیں تھیں اور یہاں پر ہر تکبیر پر رفلدین کرنا یہ مستحب عمل ہے یہ مستحب عمل ہے اب یہاں پر پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے یہاں پر اس کی دلائل موجود ہے کہ پہلی رکعت میں سورة الفاتحہ کے بعد سورہ علیہ اور دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ پڑھیں گے دوسری حدیث بھی جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورة القاف اور دوسری رکعت میں سورة القمر پڑھی جائے گے اگر کسی صاحب کو یہ دو سورتیں یہ چار سورتیں میں سے سورتیں یاد نہیں ہیں تو جو سورتیں یاد ہوں اسے کو پڑھ لیں جیسے سورة الفاتحہ کے بعد اگر آپ کو قل اللہ آتا ہے صورت الاخلاص صورت الناس صورت الفلق انشاءاللہ یاد ہوں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں کتنے تو یاد ہی ہوں گے انشاءاللہ تو ان چھوٹے چھوٹے صورتوں کو بھی انسان پڑھ سکتا ہے اب طریقہ کس طریقے سے ہیں پہلے آپ کھڑیں گے اپنے بیوئیوں کے ساتھ ہو یعنی اپنے بیوئی ہے تو پیچھے کھڑیں گے اگر ایک بیٹا ہے آپ کے ساتھ تو آپ اس کو اپنے بازوں میں لے کر کھڑیں گے اگر دو تین بیٹے ہیں بھائی ہے مرد ہاظرات ہیں تو اپنے پیچھے کھڑا کریں گے اور عورتیں ہیں تو ان کی پیچھے کھڑیں گے جہاں پر جگہ مناسب ہو اس طریقے سے انسان کر سکتا ہے لیکن ساتھ میں نہیں کھڑ سکتے ہیں اب طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکھبر کھے کر رفت دن کر کے ہاتھ باندھیں گے پھر سنا پڑیں گے انہیں وجہ تو پڑھ سکتے ہیں یا اللہم بعید بینی یا سبانکاللہم جو بھی آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیں پھر دعا سنا پڑھنے کے بعد چھے تکبیر کریں گے یاد رکھیں دعا سنا کے بعد چھے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سرح فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی سورہ کوئی بھی سورہ پڑھ لیں اگر آپ کو سورہ غاشیہ اعلیٰ اور یاد ہے تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھا ہے سنت ہے پھر ایک رکعت ختم ہو گئی اور کوئی سجدہ تمام چیزیں ہو گئی پھر اس کے بعد سمی اللہ علیہ حمیدہ سجدہ ہو گیا تمام چیز ہونے کے بعد میں دوسری رکعت کے لئے جب کھڑتے ہیں کھڑ گئے اب کھڑنے کے بعد اللہ اکبر پانچ تکبیر کہیں گے پانچ تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ اس طرح کوئی سورہ پڑھیں گے یہ ہے مختصر نماز کا طریقہ اگر کسی کو اگر اس پر شک و شبہ ہے دلیل کا اگر ضرورت ہے تو نیچے کمیٹ میں یا اگر لکھ دیں آپ تو انشاءاللہ دلیل آپ کے سامنے دلیل رکھ دی جائے گی اور جو یہ جو سات پہلی رکعت میں سات تکبیر یعنی چھے زائد تکبیر تکبیر تحریمہ کے بعد چھے زائد تکبیر یعنی ٹوٹل سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر اس کے دلیل ابو دعوت کی ہے حدیث نمبر 1149 حدیث نمبر سنین ابو دعوت حدیث نمبر 1149 یہ ہے مختصر سا نماز کا طریقہ شاید کہ کچھ لوگ شک و شباہ میں ہوں گی اس لئے اس کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ جس طریقے سے یہ رمضان گزرا ہے اس طریقے رمضان کبھی نہ گزریں بڑے بزرگوں سے بھی ان کی زندگی میں بھی یہ پہلا رمضان ہے جو گھروں میں گزاریں ہم لوگوں اس رمضان کو تو اپنے گھروں میں اپنے اہل و حیال کے ساتھ نماز پڑھیں اور انہیں بھی نکیہ کا حکم دیں اور نصیت کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو رمضان میں جو نکیہ کی ہیں اس کو قبول کریں اور ہمیں استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزا